ہیلو فرنڈز میں نوو عالم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلیش انہی شورٹ ٹائم آج کا ٹاپک ہے دیکھیں نائیدر نور یہ ایک کنجنگشن ہے اس کی ہندی دیکھیں کئی ہو سکتی ہے پہلے ہندی پہ غور کرنے ہیں لیکن نائیدر کی ہندی نا بھی ہو سکتی ہے نا تو بھی یا نا ہی اور اسی طریقے سے نور کی ہندی بھی ہو سکتی ہے نا نا تو یا نا ہی اب اس کو ہم لوگ سنٹینس میں چچا کریں گے تو آپ ایک کونسپٹ کیلئر ہو جائے گا آج دیکھیں it connects two negative alternatives نائیدر نور کا استعمال ہم تب کریں گے جب دو نیگیٹیو سنٹینس کو کمبائن کرنا ہو جوڑنا ہو ایکزامپل دیکھیں ایکزامپل کے پہلے اس کی رول کی چچا کرتے ہیں چونکہ اشوینڈز اکثر کنفیوش ہو آتے ہیں اور مشٹیک کر دیتے ہیں کہ نائیدر اور نور کو ہم کس جگہ سنٹینس میں رکھیں گے دیکھیں بہت easy trick ہے اگر نائیدر کے بعد noun آتا ہے سنٹینس میں تو نور کے بعد بھی noun ہی آنا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ نائیدر روم میں جنرلی یا تو noun دو بار آئے گا یا verb دو بار آئے گا یا adjective دو بار آئے گا اسی حساب سے آپ کو سنٹینس میں اس کا استعمال کرنا ہے اگر نائیدر کے بعد verb آتا ہے تو نور کے بعد بھی آپ کو verb بھی رکھنا ہوگا یا اگر نائیدر کے بعد adjective آتا ہے سنٹینس میں تو nor کے بعد بھی sentence میں adjective ہونی چاہیے اس طریقے سے آپ mistake نہیں کریں گے تو دیکھیں کس طریقے سے یہ دو negative sentences کو جوڑ سکتا ہے دیکھیں پہلا example I don't like tea ہندی کیا ہوگی میں چائے پسند نہیں کرتا ہوں next دیکھیں I don't like coffee میں coffee پسند نہیں کرتا ہوں اب یہ دونوں negative sentences کو اگر جوڑنا ہو تو ہم neither nor سے کیسے جوڑ سکتے ہیں I like neither tea nor coffee اب یہاں دیکھیں grammar کا کیا rule ہے neither کے بعد tea یہ noun آ گیا nor کے بعد coffee یہ noun ہو گیا اب اس کی ہندی کیا ہوگی میں نہ تو چائے پسند کرتا ہوں نہ ہی coffee اس sentence کو scan کرنے I like میں پسند کرتا ہوں neither tea نہ ہی چائے nor coffee نہ ہی coffee ایک ہندی اس کی اور ہو سکتی ہے مجھے نہ تو چائے پسند ہے اور نہ ہی coffee کچھ example اور دیکھتے ہیں دیکھیں he doesn't read دیکھیں اب یہاں verb استعمال ہو رہا ہے وہ نہیں پڑھتا ہے اس کی ہندی ہوگی اور دوسرا کیا ہوگا he doesn't play وہ نہیں کھیلتا ہے اب اس دونوں sentence کو combine کرتے ہیں neither nor سے تو کیا ہو جائے گا he neither reads nor plays ہندی کیا ہوگی وہ نہ تو پڑھتا ہے نہ کھیلتا ہے اب یہاں بھی دیکھیں یہاں پہ دیکھیں neither کے بعد reads یہ جو verb آیا ہے nor کے بعد plays verb آیا ہے اسی چیز کو آپ بھیان رکھیں کہ neither کے بعد اگر verb ہے تو nor کے بعد بھی verb ہی آنا چاہیے کچھ دیکھیں example یہ adjective example ہے دیکھیں he is not laborious laborious adjective ہے ہندی کیا ہوگی وہ مہنتی نہیں ہے next example he is not punctual punctual means samayi کا بابند ہندی کیا ہوگی وہ samayi کا بابند نہیں ہے یہ دونوں adjective کو combine کرنا ہوگا تو دیکھیں he is neither laborious وہ نہ تو مہنتی ہے nor punctual نہ ہی samayi کا بابند دیکھیں neither کے بعد laborious adjective آیا nor کے بعد punctual یہ adjective آگیا کچھ اور example دیکھتے ہیں ہندی کیا ہوگی وہ نہ ہی مہنتی ہے نہ ہی samayi کا بابند دیکھیں next example model ہف سے دیا گیا ہے should آپ جانتے ہیں should means چاہیے you should not play pub g آپ کو pub g نہیں کھیلنا چاہیے next you should not play free file آپ کو free file نہیں کھیلنا چاہیے اب اس دونوں کو دیکھیں neither لو سے کیا ہو جاگا you should play آپ کو کھیلنا چاہیے neither pub g نہ ہی pub g nor free file نہ ہی free file اب اس کی پوری ہندی کیا ہوگی دیکھیں تمہیں یا آپ کو نہ تو pub g کھیلنا چاہیے نہ ہی free file you کی ہندی آپ بھی ہوتی ہے اور تم بھی ہوتی ہے next دیکھیں کچھ example there سے دیا گیا ہے there ہم نے پڑھا دیا ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں گے دیکھیں there is no indiatracy here indiatracy means اشیچہ جہالت ہندی کیا ہوگی یہاں اشیچہ نہیں ہے next there is no poverty here یہاں غریبی نہیں ہے poverty means غریبی اب اس دونوں sentence کو neither nor سے دیکھیں کیا ہوگا there is neither illiteracy nor poverty here یہاں نہ تو اشیچہ ہے نہ ہی غریبی اب دیکھیں there is ہے کیا ہے neither illiteracy نہ ہی اشیچہ nor poverty نہ ہی غریبی here یہاں next دیکھتے ہیں کچھ sentence بڑھا ہے اس کو اسکین کر لیں گے دیکھیں if we are educated اگر ہم لوگ شیچھت ہوں اگر ہم لوگ تعلیم یافتہ ہوں there will be ہوگی کیا ہوگی neither unemployment نہ ہی بیلوزگاری nor poverty نہ ہی غریبی in our country ہمارے دیش میں اب اس کی پوری ہندی کیا ہوگی دیکھیں اگر ہم لوگ شیچھت ہوگی تو ہمارے دیش میں نہ تو بیلوزگاری ہوگی نور ہی پلیس کرکیٹ ہندی کیا ہوگی نہ ہی ہم لوگ نہ وہ کرکیٹ کھیلتا ہے اب دیکھیں دو اگزامپل یہاں پہ دیا گیا اس کو آپ اور سے دیکھیں گے ایک grammar میں اکثر examination میں یہ پوچھتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ subject we آیا neither کے بعد نور کے بعد ہی آیا اب دھیان دیں نور کے بعد subject ہی ہوگا تو ہی کے ساتھ verb میں present indifferent میں اس لگتا ہے verb میں we five بنتا ہے اس لئے یہاں پہ he plays ہو گیا اسی sentence کو تھوڑا اگر subject آگے پیشے کر دیں اگر یہاں پہ دیکھیں اس کو ایسا بول رہے کہ neither he دیکھیں یہاں پہ he پہلے آگیا یہاں ہی بات میں تھا کیا اگر neither he نور کے بعد جو subject آگے اس کے حساب سے اس verb کا استعمال کرنا ہوگا اس کی ہندی کیا ہوگی نہ وہ نہ ہم لوگ کرکیٹ کھیلتے ہیں sense ایک دونوں کا next example he will go to وہ جائے کہاں جائے neither Delhi nor Mumbai پوری ہندی کیا ہوگی نہ تو Delhi جائے نہ Mumbai کچھ اور example دیکھتے ہیں they are playing neither cricket nor football وہ لوگ نہ تو cricket کھیل رہے ہیں نہ football یا na football next دیکھیں neither Mohan means نہ Mohan nor his brother نہ اس کا بھائی informed me مجھے جانکاری دیا about this incident इस घटना के बारे में अब इसके पूरी हिंदे क्या हो सकती है ना तो Mohan ना ही उसके भाई ने मुझे इस घटना के बारे में जानकारी दी next example you must neither smoke nor drink must means अवश्य चाहिए there should be means होना चाहिए क्या neither caste is में ना ही जातिवाद nor corruption ना ही भरष्टा चाहर in any state किसी भी राज्य में देखे there इंटरॉक्टी there कोई मिनिंग नहीं हुआ as a subject आया ये there हमने पढ़ा दिया है उसके वीडियो को भी आप जरूर देख लेंगे अब पूरी हिंदी इसकी क्या होगी किसी भी राज्य में ना तो जातिवाद होना चाहिए और ना ही भरष्टाचार मुझे लगता है ना इदर और नोर आपने आसानी समझ लिया होगा आज के लिए नहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट करके बताएं और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के बीसे वाइडली शेयर करें और हमारे चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोट्रिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे थाइंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो किप लर्निंग एंगलिश फॉर यो नाइस और बैट फूचर